اسلام علیکم دوستو میرا نام اشرف چودری ہے میں ایک سیلز ٹرینر ہوں اس وقت میں کسی دوست کو ملنے کے لیے کسی مقامی ہوتل میں آیا ہوں اور میں ابھی راستے میں بڑے ڈیفرنٹ سین دیکھتا رہا آج ٹریفک معمول کے مطابق نہیں تھی لاہور میں روڈز آلموس مجھے تو ایمٹی لگے ہیں میں جس اشارے پہ بھی راستے میں رکا ہوں میں نے وہاں پہ دیکھا یہ ہے کہ بائیکس پہ لوگ تھے اور ان کے تین تین چار چار بچے اور فیملی بھی بٹھائی ہوئی ہے اور وہ کوئی ٹریفک سگنل کا کوئی احترام نہیں کر رہے اور میں نے ایک جگہ پہ تو یہ بھی دیکھا کہ ایک موٹر سائکلس جو ہے وہ بال بال بچا تھا دوسری سائیڈ سے گاڑی آ رہی تھی اور یہ ٹریفک کی وائولیشن کر کے ٹریفک سگنل کی وائولیشن کر کے جا رہا تھا دوستو میں اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس قوم کو وہ یہ ہے کہ آپ اگر اکیلے ہوں بائیک پہ تو چلو پھر بھی کوئی بات مان لیں کہ یہ آپ کوئی جلدی میں ہیں اگر آپ نے چار بچے اور ساتھ میں بیوی بھی بٹھائی ہوئی ہے تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اگر مرو گی نہیں تو اٹلیس لولے لنگڑے تو ضرور ہو جاؤ گے ہڈیاں ہڈیاں ساری ٹوٹ جائیں گی کسی کی پھر ٹانگ کاٹنی پڑے گی کسی کو کچھ کرنا پڑے گا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری قوم اتنی بیزی کیوں ہے کہ ایک منٹ ٹیفیک سگنل پر رکنا ان کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ زندگی کی دور میں پیچھے رہ جائیں گے میں نے بہت دفعہ کیا کہ اگر میں لیٹسے واپڈا ٹاؤن لاہور سے ڈیفینس جاتا ہوں تو راستے میں مجھے تقریباً کوئی پندرہ سگنلز مجھے پڑتے ہیں پندرہ سگنلز کی پرابیلٹی یہ ہوگی کہ اس میں سے سات یا آٹھ سگنلز اوپن ہوں گے جہاں پہ مجھے رکنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور سات آٹھ سگنلز ایسے ہوں گے جہاں پہ مجھے رکنا پڑے گا اب یہ جو سات سگنلز ہیں جس پہ مجھے رکنا پڑ رہا ہے اس پہ جو ایوریج ٹائم میرا رکنے کا ہوگا لیٹسے اگر میں ایک منٹ بھی لگا لوں تو سات منٹ ہوں گے میں سات منٹ گھر سے پہلے کیوں نہیں چل پڑتا میں سات منٹ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو ایڈجسٹ کر کے میں سات منٹ کو کیوں نہیں کور کر سکتا تو صرف سات منٹ کی خاطر آپ اپنے بیوی بچوں اور اپنی بھی لائف کو رسک کر لیتے ہو اور دوسری سائیڈ پہ جو آ رہا ہے اس پہ بھی ان کی بھی لائف کو رسکی بنا دیتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کی کوئی قوم کتنی محذب ہے وہ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا روڈز پہ کیا بیہیوئر ہوتا ہے میں نے بہت پہلے ایک دن یہ بھی دیکھا کہ ایک بندہ کوئی اس کی ایج پینسٹھ سال سے کم نہیں ہوگی اور اس نے بھی کوئی دو تین بچے اور ساتھ میں ایک لیڈی بٹھائی ہوئی تھی اور وہ بھی ٹریفک سگنل وائلیٹ کر کے جا رہا تھا میں اسے سوچ میں پڑ گیا کہ اس بندے کا کیا پروفائل ہوگا کہ تم پینسٹھ سال کے بندے ہو فیملی ساتھ ہے تم اگر پینسٹھ سال کی ایج میں نہیں صدرے تو تم تو ہوپلس کیس ہو اس ملک پہ ویسے بوجھ ہو تم تمہیں مطلب تمہاری گرومنگ کا تو ویسے ٹائم ہی ختم ہو گیا تمہیں تو اس وقت لوگوں کے لیے رول موڈل ہونا چاہیے تھا بچوں کے لیے رول موڈل ہونا چاہیے تھا اور تمہاری یہ حالت ہے کہ ساٹھ پینسٹھ سال کی ایج میں بھی تم ٹریفک کے سگنلز وائولیٹ کرتے ہو بجائے اس کے کہ تم بچوں کو روکو تم تو خود اتنے نکمے اور بیکار آدمی ہو نہ تمہیں لوگوں کی زندگی کی رسپیکٹ ہے نہ اپنی زندگی کی رسپیکٹ ہے تم کتنے بیزی آدمی ہوگے مجھے بتاؤ کہ کیا تم پاکستان کے سب سے بیزی ہوگے تم پینسٹھ سال کی ایج میں بھی ایک پھٹیچر موٹر سائیکل پہ پھر رہے ہو تم نے ویسے زندگی میں کیا بنا لیا اگر آپ یہ سات اٹھ منٹ اگر آپ ڈیلی سیو کر لوگے یا جس کو آپ ضائع کہتے ہو وہ ضائع کر لوگے تو تم کیا کر لوگے آپ زندگی میں میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بلنٹ ہوتا جا رہا ہوں بٹ میں یہ روزانہ یہ سین دیکھتا ہوں اور میرا خون خالتا ہے کہ ہماری قوم پتہ نہیں کب صدرے گی آج میں نے جو سین دیکھا ہے وہ پورا بال بال بچتے ہوئے میں نے اس فیملی کو دیکھا اگر وہ گاڑی ذرا سے بھی ٹکرا جاتی تو ان کا ایک بچہ مشرق میں جانا تھا دوسرا مغرب میں جانا تھا اور سب کے سر کھول جانے تھے اور پھر کہنا تھا جی گاڑی والوں کا قصور ہوتا ہے دوستو اس میسج کو آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو ٹرافک سیگنل کی وائولیشن کرتے ہیں میرا کام صرف ایک اویرنس کریئٹ کرنا ہے میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں آپ پلیز اپنی ڈیوٹی ادا کیجئے گا ہم بھی دنیا کی محضب قوم بن سکتے ہیں ہمیں کون سی چیز روکتی ہے کہ ہم دنیا کی محضب قوم نہیں بن سکتے ٹرافک سیگنل میں اکثر میرا تو پوائنٹ اویو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کا نقصان ہو جاتا ہے کوئی دوسرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے آپ پلیز اس کو گناہ کبیرہ کے زمرے میں بھی اس ویڈیو کو آپ لے کر اس کو پھیلائیں کہ ٹرافک سیگنل پر کسی دوسرے بندے کی جان بھی جا سکتی ہے اس کو وائلٹ کرتے ہوئے اور کسی کی جان لینا مطلب یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی فیملی آپ ختم کر سکتے ہو کسی کے گھر میں قیامت برپا کر سکتے ہو کائنلی اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجئے گا ووٹس ایپ پہ بھی شیئر کیجئے گا تینکی وری مچ اللہ حافظ